بسم اللہ الرحمن الرحیم علامات قیامت مخبرِ صادق نبی برحق خاجہ قونین سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں علم اٹھا لیا جائے گا جہالت زیادہ ہوگی زنا بہت ہوگا شراب نوشی کسرت سے ہوگی آدمی کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی زلیل لوگوں کی کسرت ہوگی عجرت لینے والے ممبروں پر بیٹھیں گے قرآن شریف سازوں سے پڑھا جائے گا یعنی گانوں کے طرز پر پڑھا جائے گا مسجدوں میں نقشوں نگار ہوں گے اور اونچے اونچے ممبر بنائے جائیں گے زکاة کو تعوان اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا مرد اپنی بیوی کی آجات کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا اپنے باپ کو دور اور دوست کو قریب کرے گا امت کے بعد والے پہلوں کو بلا کر بڑا بھلا کہیں گے اور فاسق آدمی قبیلے کا سردار ہوگا رئیس قوم زلیل بن جائے گا اور انسان کی عزت اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کی جائے گی نیر فراد سے سونا برامد ہوگا اور وہاں خون ریز جنگ ہوگی زمانہ قریب ہو جائے گا اور یہاں تک کے سال مہینے کے مانند مہینہ جمعہ کی مانند اور جمعہ ایک دن کی مانند یعنی مہینہ ہفتے کے مانند ہو جائے گا اور ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گا اور دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا اور گھنٹہ اٹھنے بیٹھنے والے شعبے کے مانند ہو جائے گا دن کے سوا دوسرے علوم حاصل کیے جائیں گے یعنی علم دین کو حیصل کرنے میں لوگ بہت ہی زیادہ دور ہو جائیں گے گانے بجانے والیوں کی کسرت ہو جائے گی اور باجے ظاہر ہوں گے سرخہ ہوائیں چلیں گی زلزلے آئیں گے اور لوگ زندہ دفن ہوں گے مساجد میں بلند آواز سے باتیں کی جائیں گی ریشم پہنا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد زیشان کا مفہوم کہ قیامت سے قبل لوگوں کی نظر میں علماء کی عزت ختم ہو جائے گی لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹو کو سچا کہیں گے عموما علماء اور فقیح دنیا دار اور متکبر ہوں گے عابد جاہل اور قاری فاسق ہو گے لوگ بکسرت شراب پینگے اور اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے ہم جن پرستی شروع ہو جائے گی مساجد کو سجایا جائے گا محرابوں پر نقش و نگار کیے جائیں گے مگر دل خوف خدا سے خالی ہوں گے امانت دار کم ہو جائیں گے تجارت بڑھ جائے گی حتیٰ کہ میاں بی بی مل کر تجارت کریں گے اوچھے مکانات بنانے پر فخر کیا جائے گا حصول دولت کی خاطر لوگوں کی منافقانہ تعریف کی جائے گی اور خطیب ممبروں پر جھوٹ بولیں گے آلات لہو لعیب کا خیال حلال خیال کیا جائے گا اور مرد امامیں چھوڑ کر خوبصورت تاج اور ٹوپیاں پہنیں گے قرآن کریم کو تجارت بنا لیا جائے گا کاتبوں کی کسرت اور علماء کی قلت ہوگی علم دین کے خاطر سیکھایا جائے گا اور جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اولاد زنہ کی کسرت ہوگی لوگ اپنی بیویوں کو پہلے طلاق دے دیں گے پھر صلح کر لیں گے حالانکہ وہ زانی ہوں گے سردی کا موسم گرمی میں بدل جائے گا اور فش امور ظاہر ہوں گے قتل اتنے ہوں گے کہ زمین خون سے سہراب ہو جائے گی انسانوں کے بجائے کتوں اور بلیوں کی پرورش میں دلچسپی ہوگی اچانک موت واقع ہوگی قریبی لرکی سے اس کی غربت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے گی اور جبکہ غیر سے صرف مال کی خاطر شادی رچا لی جائے گی نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھا جائے گا تقدیر کا انکار اور نجومی کی تصدیق کی جائے گی بادشاہ سیر و سیاحت امیر تجارت فقیر سوال کرنے کے لیے حج کریں گے عرب کی سرزمین سبزہ داروں سے اور نہروں اور چراغاہوں میں تبدیل ہو جائے گی بعض لوگ بھیڑیوں کی طرح ہو جائیں گے اور حد سے تجاوز زنا ظلم اور زیادتی عام ہو جائے گی اور انہیں حد سے آگے بڑھ جائیں گی نوجوان فاسق و فاجر بوڑھے دین سے دور ہو جائیں گے نہ اہل لوگوں کو بادشاہ بنا دیا جائے گا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بدعت کو اپنا لیا جائے گا بغیر تحقیق کے حدیث بیان کر دی جائے گی جھوٹی روایتیں گڑھی جائیں گی وغیرہ وغیرہ جب مذکورہ بال علامات پورے عروج پر ہوں گی تو ایک دن یزید بن سفیان امی کی اولاد سے سفیان کے نام سے جانب دمشق ظاہر ہوگا اور وہ اہل بیت عظام کو بڑی طرح سے قتل کرے گا شام مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا اسی اصنا میں شاہ روم کی غیرسائیوں کی ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہوگی لگنے والا اس تو دنیا پر قبضہ کر لے گا شاہ روم شاہ میں آ جائے گا اور دوسرے فرقہ کی مدد سے خوریزی لڑائی کے بعد فتح پالے گا اس کے بعد ایک شخص کہے گا کہ یہ فتح سلیب کی مدد سے ہوئی ہے اسی بات پر عیسائی لشکر اور مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے گی اور بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور اہل ایمان مدینہ منورہ میں آ جائیں گے عیسائی سلطنت خیبر تک پھیل جائے گی اس وقت اہل اسلام امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے تب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور آپ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس تشریف فرماؤں گے وہاں مقام ابراہیم اور حجر عزوت کے درمیان آپ سے بہت کی جائے گی آپ کا اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہوگا اور سیدہ فاطمت الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے اہل اسلام کی مدد کے لیے ایک شخص حراس نامی ماوراؤن نہر سے لشکر بھیجے گا اور دوسری طرف ظالم صفیانی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے حضرت امام کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے گا مگر وہ لشکر شکست کھا جائے گا پھر وہ خود لشکر لے کر آئے گا مگر زمین میں دھس جائے گا یہ خبر دور دور تک پھیلے گی اہل اسلام کسرہ سے حضرت امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے پھر ان کا مقابلہ حلب یا دمشق کے نواح میں انسائیوں سے ہوگا تین شدید ترین مقابلوں اور خوفناک حملوں کے بعد لشکر اسلام فتح حاصل کرے گا اور اس کے بعد ایک اور سخت لڑائی سے قسطنطنیہ بھی فتح ہو جائے گا ابھی اہل اسلام لڑائی سے فارغ ہوئے بھی نہ ہوں گے کہ شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل اعیال میں آ گیا ہے یہ خبر سنتے ہی مسلمان اس طرف متوجہ ہوں گے اور دس سواروں کو بھیجیں گے تاکہ تحقیق کریں حضور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام حتیٰ کہ جن گھوڑوں پر یہ سوار ہوں گے ان کے رنگ کو بھی جانتا ہوں وہ اس وقت روح زمین پر بہترین سوار ہوں گے یہ افواہ غلط ثابت ہوگی لشکر اسلام اسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم کے ساتویں سال شام و عراق کے درمیان ایک جگہ سے دجال ظاہر ہوگا اس کے ظہور سے قبل دو سال قہت رہے گا اور تیسرے سال دوران قہتی اس کا ظہور ہوگا دجال کی ایک آنکھ اور عبرو بلکل نہ ہوگی بلکہ جگہ ہموار ہوگی اور وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا اس کی پیشانی پر کاف اللی فے رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر صاحب ایمان خواہ وہ پڑا ہو یا انپڑا ہو بہرحال وہ پڑ لے گا دجال روئے زمین پر گھومے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی جسے وہ جانم کہے گا حالانکہ معاملہ برعکس ہوگا وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات میں اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈالے گا وہ لوگوں کو عجیب و غریب شعب دے دکھائے گا جو محض باطل ہوں گے پہت سے لوگ اس کے فریب میں پھنس جائیں گے لوگ دیکھیں گے کہ گویا اس کے کہنے سے بارش ہو رہی ہے زمین سے پیداوار ہو رہی ہے مرد زندہ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ حالانکہ یہ سب شیطانی اثرات سے ہو رہا ہوگا اور اسی اثنہ میں اس کے پیروکار ایک مومن کو پکڑ لائیں گے اور وہ اسے دیکھتے ہی پکار اٹھے گا کہ لوگوں یہ دجال ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ذکر فرمایا ہے یہ سن کر دجال کہے گا کہ اس کا سر پھوڑ دو چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا پھر دجال اسے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ مگر وہ مومن صاف انکار کر دے گا پھر دجال کے حکم سے اس مومن کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے دجال ان ٹکڑوں کے درمیان سے چلے گا اور حکم دے گا کہ زندہ ہو جائے وہ مومن زندہ ہو جائے گا دجال پھر اسے اپنی عبادت کی دعوت دے گا مومن کہے گا کہ اب تو مجھے کامل یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی جھوٹا اور مکار دجال ہے اور پھر وہ مومن لوگوں کو کہے گا کہ بے پرواہ ہو جاؤ اب یہ کسی کو قتل نہ کر سکے گا دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا پھر وہ اسے آگ میں ڈالے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخ انداللہ بہت بڑا شہید ہوگا پھر دجال شان سے اسفان کی جانب آئے گا اور ستر ہزار یہودی وہاں اس کے پیروکار بن جائیں گے پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا مگر مکہ مکرمہ میں فرشتوں کی محافظت کے سبب داخل نہ ہو سکے گا پھر مدینہ طیبہ کی طرف چلے گا اور وہاں آنے کا قصد کرے گا مگر وہاں بھی فرشتوں کے محافظت کی وجہ سے خائب و خاسر ہو کر لوٹے گا البتہ کچھ لوگ ان شہروں سے باہر آ کر اس کے داب میں پھنس جائیں گے دجال یہاں سے واپس شام کا ارادہ کرے گا دجال کے دمشق پہنچنے سے قبل امام مہدی وہاں پہنچ کر اس سے مقابلہ کی تیاری فرما چکے ہوں گے اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نماز کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نہایتی نورانی شکل میں دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی کی اقتدام نماز ادا فرمائیں گے پھر لشکر اسلام کا لشکر دجال سے مقابلہ ہوگا اور بڑا گھماسان کا مارکہ ہوگا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں خاصیت ہوگی کہ جب بھی کافر تک آپ کی سانس پہنچے گا وہ ہلاک ہو جائے گا دجال آپ کے سانس سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تاقب کریں گے یعنی پیچھا کریں گے اور بیت المقدس کے قریب مقام لدھ کے دروازے کے قریب نیزہ مار کر اسے قتل کر دیں گے پھر اہل اسلام لشکر دجال کے قتل میں مشغول ہوں گے اور یہودیوں کو کوئی شہ پناہ نہ دے گی حتیٰ کہ اگر یہودی کسی پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں یہودی ہے زمین پر دجال کا فتنہ چالیس دن تک رہے گا اس فتنے کے فرو ہو جانے کے بعد ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسطلاحات میں مشغول ہوں گے اور سلیب کو توڑ دیا جائے گا خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا کفار کے لیے سوائے قبول اسلام کے یا قتل کے کوئی تیسرا حکم نہ ہوگا تمام کافر عیسائی یہودی دیگر مشرق مسلمان ہو جائیں گے امام مہدی کی خلافت سات آٹھ یا نو سال ہوگی اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کے بعد لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نکالنے والا ہے جن سے مقابلہ کی کسی کو ہمت نہیں ہے اس لیے تم کوہ تور کی طرف نکل جاؤ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ قطع تور پر پناہ گزین ہو جائیں گے اس وقت یاجوز ماجوز نکل پڑیں گے جو اس قدر کسرت سے ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب بحر تبریہ کے پاس سے گزرے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی پھر آخری جماعت گزرے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں وہ زمین میں بہت قتل و غارت کریں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ اہل زمین نے تو ہم نے ہلاک کر دیئے ہیں آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں چنانچہ وہ اپنے تیر کو آسمان کی طرف پھیکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹائے گا اللہ تعالیٰ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلعہ میں محسور ہوں گے وہاں قہد سخت قہد ہوگا اور پھر آپ ان کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوز ماجوز کو ہلاک فرما دے گا اہل ایمان جب قلعہ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین پر ایک بالشت بھی جگہ باقی نہ ہوگی جہاں کوئی مردہ یا اس کی چڑمی پڑی نہ ہو سخت بدبو اٹھ رہی ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پڑندوں کو بیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا لے جائے گا اس کے بعد مسلح دھار بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں قیام فرمائیں گے آپ نکاح بھی فرمائیں گے اولاد بھی ہوگی پھر انتقال فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے پھر زمین پر کچھ عرصہ عدل و انصاف رہے گا مگر پھر کفر و جہالت شروع ہو جائے گی اسی اصنا میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں غرق ہو جائے گا اس کے بعد ایک دن اچانک ایک بڑا دھواں آسمان سے نمودار ہوگا جو چالیس روز تک رہے گا جس سے زمین مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے اور جبکہ کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی کوئی ایک کوئی دو اور کوئی تین دن کے بعد ہوش میں آئے گا اس واقعہ کے بعد محض الحج میں یوم النہر کے بعد رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے مسافر تنگ دل اور مویشی چراغاہ کے لیے بے قرار ہو جائیں گے یہاں تک کہ لوگ اس بے چینی کی وجہ سے نالا و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے آخر تین شب چار شب کی مقدار میں رات دراز ہونے کے بعد حالت استراب میں سورج مغرب کی طرف سے چاند گہن کی طرح یعنی گرہن لگے ہوئے کی طرح تھوڑی سی روشنی لے کر نکلے گا اور تھوڑا سا بلند ہوگا پھر مغرب میں ہی غروب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا پھر حضب معمول سورج مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ کوہ صفحہ زلزلہ سے پھڑ جائے گا اور اس سے ایک عجیب شکل کا جاندار نکلے گا جسے دابت الارض کہتے ہیں اس کے بعد وہ یمن میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا مگر پھر وہ دوبارہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہو گا اور اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کا اصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی وہ اتنی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا وہ ہر اہل ایمان کی پیشانی پر اصائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کیجے گا اور جس سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر خاتم سلیمان سے مہر لگا دے گا جس سے ہر کافر کا چہرہ سیاہ اور بے رونک ہو جائے گا اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلے گی جس سے ہر صاحب ایمان کے پہلو میں درد ہوگا پھر افضل فاضل سے اور فاضل ناقص سے اور ناقص فاسق سے پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں کہ کوئی بھی ایمان والا باقی نہ بچے گا اور بعد ازاں کفار حفشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت قائم ہو جائے گی وہ خانے کعبہ کو گرا دیں گے حج موقوف ہو جائے گا قرآن پاک دلوں سے زبانوں اور قاغذوں سے اڑ جائے گا خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے ختم ہو جائے گا شرم و حیاء نام کی کوئی شے باقی نہ بچے گی آدمی گدھوں اور کتوں کے مانند دوستوں کے ساتھ جمع کرنے لگے گا اور ظلم و جبر میں اضافہ ہو جائے گا قہت سالی شروع ہو جائے گی اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی یعنی لوگ اہل و ایال شام کو روانہ ہو جائیں گے اسی دوران ایک بڑی آپ جنوب کی طرف سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کا تعقب کرے گی پیچھا کرے گی یہاں تک کہ لوگ شام پہنچ جائیں گے پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اس کے بعد چند سالوں تک لوگ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی بسر کریں گے بہت پرستی عام ہو جائے گی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا پھر یقایق بروز جمعہ جو کہ یوم عاشورہ بھی ہوگا صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اس کی آواز ایک زبردست چنگھار کی صورت اختیار کر جائے گی آواز کے صدمے سے زمین کانپ رہی ہوگی جنگلی جانور شہر اور شہروں کے مکین جنگلوں کی طرف بھاگیں گے انسان و حیوان سخت خوف زدہ اور سرگردہ ہوں گے آواز مسلسل بڑھتی ہی جائے گی حتیٰ کہ انسان و حیوان سب کے سب اس کی شدت و صدمہ سے ہلاک ہو جائیں گے آواز کی شدت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا جس سے پہاڑ ٹوٹ پوٹ کر فضاؤں میں بکھڑ جائیں گے چاند ستارے سورج سب ٹوٹ پوٹ کر فضاؤں میں بکھڑ جائیں گے حتیٰ کہ تمام کائنات تباہ برباد ہو جائے گی خداوند کریم جللہ شانہوں اشارت فرماتا ہے کل من علیہ فان فانی ویفق وجہ رب کا ذل جلال والاکرام وہ کچھ اس پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے جو کچھ اس پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے صرف آپ کا پروردگار ہی باقی رہنے والا ہے وہ جلالت و بزرگی والا ہے یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ سوائے ذات باری طالع کے کچھ بھی باقی نہ بچے گا محترم حضرات آپ نے علامات قیامت اور حضرت امام مہدی کا ذکر مبارک پڑھا سنا اور آپ کی تشریف آوری قیامت کی علامتوں میں سے ہے اور آپ کے دور خلافت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا چونکہ ان دونوں شخصیات کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بکسرت ہے اور دونوں کو اہل ایمان کی نظر میں نیایت عزت و عظمت کا مقام حاصل ہے اس کے لئے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ خفت سمایا کہ شاید وہی امام مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں دراصل عوام الناس جب کسی کو کم ظرف انسان کو زیادہ عزت کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے جبکہ بعض بیچارے عوام الناس میں عزت تو نہیں پاسکتے مگر وہ خود کو اپنے آپ میں ایک عظیم انسان سمجھتے ہیں اور یہ حالت ایک دماغی مرض کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے جسے تاریخ اسلام میں ایسے بہت سے انسانوں کا ذکر ملے گا جنہوں نے دعوی نبوت یا دعوی مہدیت کیا ہے ماضی قریب کا سب سے مشہور مندعی مرزا غلام احمد قادیانی ہے جس نے خود کو کبھی تو نبی کہا اور کبھی مسیح مععود اور کبھی مہدی ابھی چند ماہ قبل لاہور کے ایک صاحب ابو الحسدین یوسف علی کا چرچہ اخبارات کی زینت بنا جبکہ ان دنوں ریاض احمد صاحب گوھر شاہی کے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں محترم قارئین اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں لاوارس یا اندہ بنا کر نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں ایسا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا جس کو خود خالق کائنات نے سراجم منیرہ چمکتا ہوا سورج فرمایا اور جس کے وسیلے سے ہر چیز کو روز روشن کی طرح ایاں فرما دیا ہے پھر پوری کائنات میں اعلان فرما دیا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک صاحب ایمان نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے تمام تنازعات جھگر و الجنوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ بنائیں پھر تم جو بھی فیصلہ فرما دو اس کے بارے میں وہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں گے بلکہ مکمل طور پر تسلیم کر لیں گے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عروہ سے مروی ہے کہ حر کے ایک پہاڑی نالے کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرنے کے سلسلے میں ایک انساری کے ساتھ حضرت زبیر کا جھگڑا ہو گیا اور دونوں فیصلے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے چونکہ حضرت زبیر کا کھیت اوپر کی جانب تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر پہلے تم سیچ لو پھر اپنے ہمسائے کی زمین کی طرف پانی چھوڑ دو اس پر وہ انساری ناراض ہو گیا اور بولا کہ یا رسول اللہ اس فیصلے کے ورثہ کی زبیر کی پھوپی کا بیٹا ہے یہ سن کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا رنگ بدل گیا اور اشارت فرمایا کہ زبیر زمین سیچنے کے بعد پانی کو اتنی دیر تک روکے رکھو کہ کھیت کی منڈیر تک پہنچ جائے پھر اپنے پروسی کی جانب چھوڑ دو اس طرح آپ نے حضرت زبیر کو پورا حق دیا جبکہ سریح حکم انساری نے آپ کو ناراض کر دیا لیکن حالانکہ آپ پہلے آپ نے ایسا مشورہ دیا تھا کہ جس میں دونوں کے لئے فراخی تھی امام محی السنہ نے فرمایا کہ مجاہد اور شہی اس آیت مبارکہ کا شانی نزول یوں مروی ہے کہ بشر منافق وہ ایک یہودی کے درمیانی کوئی جھگڑا ہوا اور دونوں فیصلے کے لئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا گیا کیونکہ وہ سچا تھا منافق یہودی سے بولا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کرواتے ہیں چنانچہ وہ دونوں فاروق عظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ بیان کیا یہودی نے کہا کہ اے عمر فیصلہ کرنے کے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اس سے قبل تمہارے نبی یعنی میرے حق میں فیصلہ فرما چکے ہیں مگر یہ منافق نہیں مانا یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر آپ اندر گئے اور تلوار نکال لائے اور آتے ہی منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں عمر کے اس کا یہی فیصلہ ہے یعنی اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ اس کے کچھ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے اس سے جواب تلوی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کریں پھر حضرت عمر فاروق اعظم کو دربار اقدس میں طلب کیا گیا تو عمر نے تم اس آدمی کو قتل کیا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتد تھا اس کو میں نے قتل کیا منافق کے ساتھیوں نے اس کے ایمان کی گوائی دی اسی وقت حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کی مذکورہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہو گئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اس خون سے بری قرار دیا عزیزانِ گرامی یاد رکھئے کہ کوئی شخص خود اپنی نظر میں کمیٹی کے دفتر میں مسجد کے مولوی صاحب یا دنیا والوں کی نظر میں تو سچا مسلمان اور پکہ عاشقِ رسول ہو سکتا ہے مگر ربِ ذلجلال خالقِ کائنات جللہ شانہوں اپنی ذاتِ بے نیاز کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بدنصیب ہرگز ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا جو رسولِ کریم کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکاری ہے قرآنِ کریم میں بار بار ارتعت و اتباعِ نبی کا حکم دیا گیا ہے یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ تعالی کی عطاعت کی اور جس نے نصیب و جلے نے اپنے شک کیا یعنی قرآنِ کریم کی زبان میں اسے منافق کہا گیا ہے اور اس کی تردیر میں بہت سی آیتِ مبارکہ کے علاوہ پوری صورتِ منافقون بھی نازل فرمائی گئی ہے ایک طرف تو سب اہلِ ایمان کو حکم دیا گیا یعنی اگر تم میں سے کسی بھی بات پر جھگڑا ہو تو فیصلے کے لئے اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو اور دوسری طرف جو لوگ نہ مانے ان کے عبرتناک انجام کی خبر دیتے ہوئے احساس دلایا کہ یاد رکھو وہ لوگ جہنم کی آگ میں تڑپتے ہوئے افسوس و حضرت ساتھ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے افسوس اے کاش کے کہیں ہم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کا کہاں مان لیا ہوتا مگر یاد رکھئے اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا وقت پر کافی قطرہ آپ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا محترم حضرات اس گفتگو کے بعد اگرچہ آپ کا جذبہ اخلاص بیدار ہو گیا ہو تو آئیے مسئلہ امام مہدی کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں سمعات فرمائیں مخبر صادق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کو مہدی قرار دیا اس بارے میں تعویلات اور کچھ سے قطع برید کرنا ہوگی بلکہ بحیثیت ایمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ منعاً قبول کرنا ہوگا حضرت امام مہدی حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل سے اولاد فاطمی سے ہوں گے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتی کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ بنے گا اور اس کا نام میرا نام ہی ہوگا یعنی محمد ابو دعوت شریف میں یہ بھی ہے فرمایا کہ اگر بالفرض دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دراز فرما دیتا حتی کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص مہدی کو بھیجتا جو مجھ سے فرمایا اور میری اہلِ بیت سے ہے اور اس کا نام میرا نام ہے یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام یعنی عبداللہ کے نام پر ہوگا اور وہ آتمان و زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہوگی ابو عساق فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے شہزاد امام حسن کو دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سیدھے جیسے سید ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سید فرمایا اس کی پوشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے نبی کے نام سے موصوم ہوگا اور مہدی خلق میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے مگر تخلیق میں نہیں پھر آپ نے وہ پورا قصہ بیان فرمایا وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا قصد امام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت میں اختلاف ہوگا تو ایک شخص اہل مدینہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکارمہ کی طرف آئے گا اور پھر مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر گھر سے باہر آنے پر مجبور کریں گے حالانکہ وہ شخص اس بات کو ناپسند کرے گا پھر مقہ میں ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں خانہ کعبہ کے جوار میں اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر ملک شاہ میں ایک لشکر ان پر حملہ کی غرض سے چڑھائی کرے گا جسے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا جب یہ لوگ دیکھیں گے تو ان کے پاس شام سے عبدال اور اہل ایراق آئیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا جس کے ننہال قبیلہ بنو کلب سے ہوں گے اور ان کی طرف لشکر بیجے گا جو بنو کلب والے کا لشکر ہوگا مہدی اس لشکر پر غالب آ جائیں گے پھر وہ لوگوں پر ان کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کے دور میں اسلام اپنی گردن اسلام اپنی گردن زمین پر بچھا جائے گا یعنی پوری طرح نافذ ہو جائے گا پھر وہ سات سال تک دنیا میں رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پریں گے حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سات سال تک حکومت کریں گے بقیہ انشاءاللہ آگے